اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اصل میں میں آپ وزرات کے سامنے اپنی ایک ویڈیو اور ایک پوسٹ سے رجوع کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے دو ہفتے قبل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں ایک حدیث کوٹ کی تھی اس میں دعا تھی اس دعا کو جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے سو مرتبہ پڑھنا تھا اور اس کا بینفیٹ یہ تھا کہ اگر آپ سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک لاکھ گناہ اور آپ کے والدین کے چوبیس ہزار گناہوں کو معاف فرما دیں گے دوستو میں اس اپنی حدیث سے اور پوسٹ سے اور ویڈیو سے رجوع کرنا جاتا ہوں اصل میں یہ حدیث مجھے احناف میڈیا سرویسز کے پلیٹ فارم پر ملی تھی مران علیاز غمان صاحب نے یہ ایک پوسٹ بنائی تھی اس پوسٹ کے اندر ان کے انسٹاگرام کے اوپر یہ پوسٹی اس میں یہ حدیث نقل تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس دعا کو سو مرتبہ پڑھیں گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بندے کے ایک لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ساتھ ہی اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہوں کو معاف فرمائیں گے اس بندے کے ایک لاکھ گناہ پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ دعا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ تو دوستو اگر آپ اپنے اور اپنے والدین کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی دعا پڑھنا بلکل نہ بولیے اصل میں یہ حدیث ہمیں انسٹاگرام پر مولانا علیاز گھومن صاحب کے ٹائم لائن کے پر ملی تھی اور انہوں نے اپنے اس حدیث سے اور اس پوسٹ سے ایک ہفتے بعد رجوع کر لیا اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں نے اس کو وہاں سے نکل کیا تھا تو احناف میڈیا سرویسز ٹیم نے اس سے رجوع کر لیا ہے تو میں بھی اس حدیث سے رجوع کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے حضرات جمعیرات کے دن میرے اس ویڈیو کو گروپوں میں شیئر کرتے ہیں یا اپنے اپنے سٹیٹس کے اوپر لگاتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے سٹیٹس کے اوپر اسے نہ لگائے کریں اس لیے کہ اس حدیث کے اندر کلام ہے اس کے راویوں کے اندر کلام ہے اور اس کے راوی ضعیف ہے اور سخت قسم کا کلام کیا گیا جیسا کہ آپ مولانا علیاز گھومن کی اس پوسٹ سے سمجھ سکتے ہو جو آپ کی سکین پر نظر آ رہی ہے تو مولانا علیاز گھومن صاحب کی ٹیم نے اسے رجوع کر لیا میں بھی اسے رجوع کر رہا ہوں بہت سارے حضرات مجھ سے حوالہ مانگ رہے تھے کہ بھئی اس حدیث کا حوالہ کیا ہے تو میں نے ان کو وہی مولانا علیاز گھومن صاحب کی جو پوسٹیں وہ شیئر کیا تھا وہ بتایا تھا بہرحال اب جہاں سے میں نے اس کو نکل کیا تھا وہاں سے ان لوگوں نے مولانا علیاز گھومن صاحب کی ٹیم نے رجوع کر لیا ہے تو میں بھی اپنے اس ویڈیو سے رجوع کرتا ہوں بہرحال لیکن حدیث کے جو پہلے الفاظ ہے دعا کے جو سٹارٹ کے جو الفاظ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ بخاری شریفت کی آخری حدیث ہے اور آخری حدیث کے اندر یہ کلمات نقل ہے اور حدیث کے جملے یہ ہے کلمتان خفیفتان علی الرسان حبیبتان علی الرحمن سقیلتان فی المیزان کے دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں عدا کرنے میں اور رحمن کو بہت پسند ہے اور میزان عدل میں کل قیامت کے دن جب تولہ جائیں گا عمال تولے جائیں گے تو اس میں یہ جملے بڑے بھاری اور بھرکم ہوں گے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو صحیح حدیث ہے کوئی بندہ بینہ وقت کی تعین بینہ وقت کی تعین مطلب یہ کہ آپ کوئی وقت متعین نہ کرو نماز کے بعد پڑھنا ہے یا سوہ مرتبہ پڑھنا ہے یا جمعہ بات پڑھنا ہے یا مغربات پڑھنا ہے یا کسی شبہ میں پڑھنا ہے یا کسی مخصوص تاریخ میں پڑھنا ہے ان سب چیزوں کو آپ دلیڑ کر دو ختم کر دو اور بینہ کسی وقت کی تعین کہ آپ ان جملوں کو پڑھے سبحان اللہ یو بحمد سبحان اللہ الرظیم تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بہرحال وہ جو پوسٹ تھی اور وہ جو ویڈیو تھی اس سے مولانا انڈیاز گومن صاحب نے بھی رجوع کر لیا ہے میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں تو جو عذرات مجھ سے اس کا حوالہ پوچھ رہے ہیں حوالہ تو موجود ہے لیکن میں اس کے تعلق سے ایک بات میں کہہ دوں کہ وہ روایت ضعیف ہے اس کے راویوں میں بہت سارا کلام کیا گیا ہے اس لیے اس حدیث سے اس روایت سے اس پوسٹر سے اس ویڈیو سے میں بھی رجوع کرتا ہوں مولانا انڈیاز صاحب نے بھی اس سے رجوع کر لیا ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ